بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتیوں سب اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے افزو مان میں رکھیں خوش رہیں آباد رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں آج جو چیز ہم بینا رہے ہیں وہ ہے اومیڈ مایونیز سپائسی مایونیز اس کے سپائسی مایونیز بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہیں ہم نے لیا ہے ایک کپ کوکنگ آئل کا اور ایک کپ ہم نے لیا ہے دودھ کا اس کے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے چاٹ ہری میٹ سے لیا ہے اور دو چمچ ہم نے لیا ہے حردنیا کے اس کے ساتھ ایک کھانے کا چاہیے کا چمچ ہم نے لیا ہے نمک اور ایک کھانے کا چمچ ہم نے لیا ہے چینی اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے لیمن بڑے سائز کا اور سب سے پہلے ہم جو چیز کریں گے وہ ہے کوکنگ آئل کو ہم نے بینڈر میں ڈال لیں گے اس میں مالی رہیم ہم اس میں دودھ ریٹ کر لیں گے اور اس کو بلند کر لیں گے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا ایک ملے بلند کرنے کے بعد اس میں ہم نمک اور چینی ایڈ کر لیں گے اس وقت تک بلند کریں گے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ نکے تین سے چار منٹ تک ہم نے اسے بلند کرتے رہنا ہے آج آج ہمارے میانیز یہ دیکھئے اگر آپ کو میٹھی میانیز چاہیے تو آپ ایسے بھی سے یوز کر سکتے ہیں اور تین سے چار منٹ تک ہم بلند کرنے کے بعد یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہیں look like this یہ دیکھ ریڈی ہو گئی اسے ہم ایک بولمن کال لیں گے یہ رکھئے میانیز ریڈی ہو گئی ہیں اور اس کا ہم سپائس ریڈی کر لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں سپائس نہیں لینے نہ چاہتے ہیں تو آپ اسے ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں سپائس ریڈی کر لیتے ہیں ہم اس ریڈی ہو چکا ہے اس میں لیمانیڈ کر لینا ہے ہماری سپائس ریڈی ہو چکے ہیں مائنیز کے لیے اس ہم مائنیز میٹ کر لیں گے اگر آپ سپائس نہیں لینا چاہتے تو آپ ایسے ہی مائنیز کو استعمال کر سکتے ہیں دیوں بسم اللہ ہم مکس کر لیں گے مچ س یہ دیکھئے ہمارے مائنیز ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کسی لائک کریں میرے چین کو سبسکرائب کرتے گھنٹک بجانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ملتے ہیں کال کسی نوٹیفکیشن ساتھ تیک کیر تینکس ور واشنگ